کیا آپ جانتے ہیں کہ برے صغیر کی تاریخ میں کاکوری ٹرین ڈکیتی کا واقعہ ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ تاریخی واقعہ 9 اگست 1925 کو پیش آیا جب انڈیا میں کاکوری کے قریب سہارن پور سے لکھنو جانے والی ٹرین کو روپ کر اس میں موجود سرکاری خزانہ لوٹ لیا گیا تھا انڈین ریپبلک ایسوسییشن کے صرف دس نوجوان اس وقوع کے لیے ذمہ دار تھے ان کے نام تھے پنڈیت رام پرساد بسمل رانجر لاری روشن سنگھ اشفاق اللہ خان سچندر ناج بخشی چندر شیکھر آزاد بنارسی لال بنواری لال فوبندر سانیال اور کریم کشن کھنہ 9 اگست 1925 کو نصف کے قریب شب گزر چکی تھی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے ہلکی ہلکی فوار پڑھ رہی تھی چاند کی دو تاریخ تھی اسی لیے سر شام سے ہی اندھیرہ تھا ایسے میں جب سہار انپور سے لکھنو جانے والی آٹھ ڈاؤن پیسنجر ٹرین کا کوری سٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکھی تو چند مسافر ٹرین سے اترے اور چند لوگ ٹرین میں جلدی جلدی سوار ہو گئے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر میں ایک ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا اور برے زغیر کی جنگ آزادی کی تاریخ میں جانبازی کا ایک ایسا نقش ابرے گا جو آزادی کی تاریخ میں ہمیشہ عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھ رہے گا جو لوگ ٹرین کے مختلف ڈبوں میں سوار ہوئے ان میں اشواک اللہ خان سچندر ناد بخشی پنڈیت رام پرچات بس مل اور راجندر لالر کے علاوہ انڈین ریپبلک اسوسییشن کے چھے دیگر ارکان شامل تھے ٹرین کا کوری کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ ایک ویران سی جگہ پر زنجیر کھینچ کر اسے روک لیا گیا چند آدمی تیزی کے ساتھ نیچے اترے اور انہوں نے ٹرین کے دونوں جانب پوزیشن سنبھال لی ٹرین کا گارڈ اور ڈرائیور ان کے نشانے پر تھے چند فائروں کی آواز فضا میں گونجی اور ٹرین میں ہی مسافروں اور عورتوں کی چیخ و پخار کا ہنگامہ برپا ہو گیا اچانک فضا میں ایک دبنگ آواز گونجی اور اعلان ہوا کہ کوئی شخص ٹرین سے اترنے اور کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں ہم ڈاکو نہیں انقلابی ہیں ہم کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے صرف ٹرین میں جانے والا سرکاری خزانہ لوٹیں گے اور چلے جائیں گے گروپ کے چند نوجوان گارڈ کے ڈبے تک پہنچ گئے اور اسے محاصرے میں لے لیا گارڈ کو نیچے اتار لیا گیا تین چار آدمیوں نے اس ڈبے میں گھس کر اس تجوری کو نیچے گرا دیا جس میں سرکاری خزانہ موجود تھا گارڈ نے کسی قسم کی مضاہمت نہیں کی نوجوانوں نے تجوری کو چھینی ہتھوڑے اور پھر کل ہاری سے توڑ ڈالا انہوں نے سارا خزانہ سمیٹ کر گٹھڑیوں میں باندھ لیا اس کے بعد گارڈ کو روک کر ڈرائیور کو گارڈی لے جانے کا حکم دیا یہ سارا مرحلہ تیہ کرنے میں پینتالیس منٹ سرف ہوئے برطانوی استعمار اور اس کے آنی نظام پر تاریخی ضرب لگ چکی تھی نوجوان خزانے کی گٹھڑیوں کو سر پر رکھ کر پیدل ہی چل پڑے اور لکھناؤ پہنچ کر اپنے خفیہ ٹھکانوں میں روپوش ہو گئے اسی دوران ٹرین بھی لکھناؤ سٹیشن پہنچ چکی تھی جہاں مسافروں کی چیخ و پخار سے پورا سٹیشن گونج رہا تھا اگلے روز اخبارات کے ذریعے یہ خبر ملک کے تولو ارض میں پھیل گئی ہر شخص کی زبان پر کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹنے کے بہادرانہ کارنامے کا تذکرہ تھا ادھر پردیش کی حکومت نے نہائی سرگرمی کے ساتھ معاملے کی تشویش شروع کر دی ابتدا میں مایوسی ناکامی غصرے اور جنجلاہٹ کے سوا پولیس کے ہاتھ کچھ نہ آیا مگر ڈیڑھ ماہ کی مسلسل جستجو کے بعد چھبیس ستمبر انیس سو پچیس کو پورے صوبے میں بیق وقت چھاپا مارا گیا اور چوالیس کے لگ بھگ نوجوان گرفتار کر لیے گئے بکت دماؤ شروع ہونے سے پہلے سولہ نوجوان رہا کر دیے گئے اور منصوبے کی تمام تفصیلات وعدہ ماف گواہ بنائے جانے کے وعدے پر پولیس کو بیان کر دی پتہ چلا کہ تین ملزمان اشفاق اللہ خان سچندر نات بخشی اور چندر شیکھر آزاد کے علاوہ تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں پولیس نے ان تینوں ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی ہندوستان بھر میں جال بچھا دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اشفاق اللہ خان اور سچندر نات بخشی بھی گرفتار ہو گئے مقدمہ شروع ہو گیا تمام ملزمان کے حوصلے بلند تھے یہ سب کے سب پڑھے لکھے نوجوان تھے جو جیل سے آتے اور جاتے وقت گیت اور غزلیں گایا کرتے تھے جن میں بیش ڈر ان کی اپنی کہی ہوئی ہوتی تھی ان میں سب سے مشہور غزل کا مطلع تھا سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے 21 مئی 1926 کو سیشن کورٹ میں مقدمے کی کاروائی کا آغاز ہوا یہ مقدمہ مارچ 1927 تک جاری رہا اور 6 اپریل 1927 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا اس فیصلے کے مطابق رام پرشاد بسمل رانجندر نات لہری اور روشن سنگھ کو سزائے موت اور دیگر ملزمان کو عمر قید سمیت پانچ سے دس سال قید کی سزائیں سنائی گئیں ان ملزمان میں اشواک اللہ خان سچندر نات بخشی اور چندر شیکر آزاد شامل نہیں تھے کیونکہ وہ ابھی پولیس کے ہاتھ نہیں آئے تھے چندر شیکر آزاد آخر وقت تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے مگر بعد میں انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی ملزمان نے چیف کورٹ میں سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اس دوران ملک بھر میں حریت پسند حلقوں میں بے چینی اور بے اتمینانی کی فضا قائم رہی لیجسلیٹیو کانسل میں تھاکر منجید سنگھ نے سزائے موت پانے والے ملزمان کی سزائیں کم کرنے کی قرارداد بھی پیش کی مگر کانسل کا اجلاس منعقد نہ ہونے کے باعث اس قرارداد پر بحث ہی نہیں ہو سکی اور جب بحث شروع ہوئی تو سارا کھیل ختم ہو چکا تھا چیف کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اس دوران اشواک اللہ خان اور سچندر نات بخشی بھی گرفتار ہو چکے تھے انیس دسمبر کو پندیٹ رام پرشاد بسمل اشواک اللہ خان راجندر نات لہری اور روشن سنگھ کو یوپی کی مختلف جیلوں میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جبکہ سچندر نات بخشی سمیت پانچ ملزمان کو عمر قید اور دس دیگر ملزمان کو تین سے چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی برہ صغیر کی تاریخ میں یہ واقعہ کاکوری ڈکیٹی کے گیس کے نام سے معروف ہے ازادی کے بعد حکومت ہن نے سزائے موت پانے والے دو خوری اور پسندروں رام پرشاد بسمل اور اشواک اللہ خان کی شاد میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ زائی کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا